لوہے کی تلواروں کے سامنے جو نہ جھکے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تلوار کے سامنے جھک گئے تھے وہ سمامہ بن عصال آپ نے سنا ہوا قصہ چہدری تھا نا صحابہ نے پکڑا اور اس کو بان دیا انٹیلیجنس نے لیا اور مسجد قسطون سے بان دیا اور وہ اتنا بپرا ہوا تھا اللہ کی رسول تشریف اللہ فرماتی ہے ما عندك یا سمامہ سمامہ کیسے ہو احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ ملے گا اگر خون بہا ہے نا تو بدلہ لینے والے ہیں میرے اللہ کی رسول مسکراد یہ کہا اس کو دودھ پلاؤ کس کو جو جانی دشمن ہے جو کہتا ہے مدینہ جیسا برا شہر کوئی نہیں اور نعوذ بالعاب جیسا برا کوئی انسان کوئی نہیں اس کو اللہ کی رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کو دودھ پلاؤ آج کوئی گالی دے دینا کوئی پانی نہیں پلاتا دوسرے دن پھر آئے تیسرے دن پھر وہی سوال وہی جواب جب تیسرے دن آپ نے جواب وہی سنا آپ نے فرمایا اطلقو اسے چھوڑ دو سبق نہیں پڑایا درس نہیں دیا کتاب نہیں پڑائی صحابہ کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھی جب کھول دیا وہ باہر گئے غسل کیا واپس آگئے کہا اس امام آپ کیسے آئے ہو کہا آپ موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی کس نے گرایا اخلاق میں ایک شخص نے مسد کے کونے میں پشاپ کر دیا صحابہ نے ڈانٹا اے یہ کیا کیا کہا محلن رک جاؤ لَأَتُزْرِمُوا اَيْلَا تَقْتَوْ عَلَهِ بَوْلَةِ اس کو پتا نہیں ہے اس کو بیمار نہ کر دینا جب فارق ہوا آپ نے پانی ڈول کا منگوایا اور بہا دیا اور کہا سنو اِنَّا هَذِهِ الْمَسَاجِدِ لَمْ تُبْنَ لِهَازَ یہ مسجد اشدیہ نہیں بنائی گئی اِنَّمَا ہِرَذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَى وَطِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مسجدوں میں تو ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس طرح کے کام نہیں کرتے وہ پہلے تو ڈر گیا کہ سارے صحابہ نے ایسے میرے ساتھ کیا ہے تو پھر ریلیکس ہو گیا دعا کرتے ہیں اللہم نرحم نی و محمد یا اللہ یا مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تہجر تو واسیان اتنی بڑی رحمت آپ نے دو بندوں کے لئے خاص کی کہ اللہ کے سور آپ نے ہی پیار دیا باقی تو غصہ ہی کر رہے تھے ریاکشن ایک نوجہان آگے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائذن لی فی الزینہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے اور صحابہ کہتے ہیں اوہ کیا کہہ رہے ہو کس حسدی کو کہہ رہے ہو فرمایا محلہ رک جاؤ مریض جب ہاؤسپٹل میں آتا ہے نا تو کچھ مریض زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں تو وہ اول فول بولتے ہیں ڈاکٹر غصے میں نہیں آتے کیونکہ بیمار ہے نا اور بس اوقات مریض نہیں آتا ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا ہی پڑتا ہے فَدَنَا مِنْهُمْ وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا خود اللہ کی رسول اس کے قریب ہوئے اور ڈائیگنوز کرنے کرئے ڈاکٹر اور طبیب بھی نبس دیکھتے ہیں اور مختلف انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کرنے کے لئے چار سوال کر دی فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُمِكْ پسند ہے تجھے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے قَالَ لَا وَاللَّهُ شَبَاد تھا دوجوان تھا قَالَ نَئِ اللَّهُ کی قَسْر مجھے تو پسند نہیں ہے قَالَ وَلَنَّاسُ يَحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ لوگوں کی بھی عزتیں ہیں ان کی بھی ماں ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے اَتُحِبُّهُ لِبِنتِكْ اَتُحِبُّهُ لِعُخْتِكْ اَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكْ اَتُحِبُّهُ لِعُمَّتِكْ سالے رشدے گنمائے بیٹی بہن خالہ اور پوپو پانچ سوال کیے ساتھ اس کا سر لٹک گیا آپ نے کندے پی ہاتھ رکھا اللہم اغفر الزمبہ وطحر قلبہ وحصن فرجہ اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دے اور اسے پاک دامن بنا دے مصن احمد کی روایت فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَذَارِكَ اِلَا شَئِ پھر باقی زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا لہذا کس نے کیا اگر وہ اس نے جب سوال کیا تھا تو ایک لگا دیتے سمجھا جانی تھی اس کو بعض دفعہ ہم کسی بات پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا کیا کہہ رہا ہوتا ہے حَلَّا تُفَحِمَنِي قَبْلًا تُحَجِمَنِي کاش تم نے مجھے سمجھایا اور تعدہ تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی ہم سمجھاتے کم ہیں غصہ زیادہ کرتے ہیں اور غصہ علاج نہیں ہے ایک صحابی نے کہا اللہ کیسر وصیت کیجئے قَالَ لَا تَغْضَبْ غصہ نہ کرو فَرَدْدَ مِرَارًا کوئی اور وصیت کیجئے فرمائے لَا تَغْضَبْ غصہ نہ کرو اور پھر فرمایا لَا تَغْضَبْ غَلَكَ الْجَنَّةِ غصہ کرنا تم چھوڑ دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا موسیقی